ناسا کے مطابق خلا میں آوازیں موجود ہوتی ہیں حالانکہ خلا میں آواز سفر نہیں کر سکتی ہے مگر کیا پھر بھی آج سے چودہ سو سال پہلے حضور اردس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آوازوں کو سنا ہے اگر آپ اس ٹاپک میں انٹسٹیڈ ہیں تو ان کیپ آن ووچھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوال میری جانب سے پیار اور محبت بھرہ سلام میری تمام فیملی کے لیے آپ جو بھی ہیں آپ جہاں بھی ہیں آپ سب میری فیملی ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں اس چینل پر ہم اسلام کا ایک مضبط محلو اجاگر کرتے ہیں اور جدید سائنسی تحقیق آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرتے ہیں تو اگر آپ اس ٹاپک میں انٹسٹیڈ ہیں تو ان کنسیڈر سبسکرائبی تو چلیئے اب باتیں بہت ہو چکی ہیں جیسا کہ آج کی ویڈیو کے ٹاٹل سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا آج ان میں اس ٹاپک پر ڈسکشن کرنا ہے کہ ناسا کے مطابق خلا میں آوازیں موجود ہوتی ہیں حالانکہ خلا میں آواز سفر نہیں کر سکتی ہے مگر کیا پھر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے ان آوازوں کو سن لیا تھا اس ٹاپک کو سمجھنے سے پہلے ہمیں آواز کی فیزک سمجھنا بہت ضروری ہے آواز ترنگے یعنی کے ویوز کی صورت میں سفر کرتی ہے اور اس سفر کے لیے اسے کسی نہ کسی میڈیم یا واسطے کی ضرورت پڑتی ہے مثال کے طور پر پانی یا ہوا بغیر کسی میڈیم کے آواز سفر نہیں کر سکتی ہے ناسا کی ایک روبوٹک سیٹلائٹ ہے جس کا نام وین ایلن پروبز ہے اس سیٹلائٹ پر ایک خاص قسم کا عالی نصب ہے جس کا نام ایمفیسز ہے جو کہ مخفف ہے اب مجھے معلوم ہے کہ ایک بہت complicated terminology یہاں پر آ چکی ہے مگر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسے میں بہت آسان الفاظوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں بسیکلی یہ ایمفیسز نامی آلہ جو کہ وین ایلن پروبز پر نصب ہوا ہے یہ electric and magnetic waves یعنی کہ برقی اور مقناطیسی لہروں کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے خلا میں مستقل مختلف قسم کی برقی اور مقناطیسی لہریں یعنی کہ electromagnetic waves سفر کرتی رہتی ہیں ان لہروں کو plasma waves کہا جاتا ہے یہ plasma waves سفر کے دوران خلا میں موجود ذرات کو مستقل آگے پیچھے دھکیلتی رہتی ہیں ذرات کے ان حرکات سے مستقل چڑچڑانے اور چگارنے کا شور پیدا ہوتا رہتا ہے بلکل جس طرح سمندری لہروں کے شور کی آواز ہوتی ہے اب کیونکہ یہ شور electromagnetic waves کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اس لیے اسے سننے کے لیے ہمیں emphasis نامی آلے کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ ان electromagnetic waves کو جذب کر کے انہیں آواز کی ترنگوں میں بدل دیتا ہے اور یوں ہم اس شور کو سن سکتے ہیں خلا میں موجود یہ شور کچھ یوں سنائی دیتا ہے آج سائنس ایمفیسس نامی آلے کی مدد سے ان آوازوں کو سننے کے قابل ہو پائی ہے جبکہ آج سے چودہ سو سال قبل ہمارے آقا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بینا کسی آلے کے اپنی سمات مبارک سے ان آوازوں کو سنا ہے چنانچہ سنن ابن ماجہ کتاب الزہود کتاب نمبر 37 کی حدیث نمبر 4330 میں حضرت ابو زر سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سن سکتے آسمان پر چڑچڑانے کا شور ہے اور اسے چڑچڑانا بھی چاہیے کیونکہ اس پر چار انگل کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں کوئی فرشتہ اللہ کے آگے سچدہ ریز نہ ہو سبحان اللہ تو دیکھا آپ نے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال قبل بلا واسطہ اپنی سمات مبارک سے ان آوازوں کو سنا اور نہ صرف سنا بلکہ ان کی وجہ بھی بیان فرمائی ہے تو یہ بات باور ہو گئی کہ جب بھی سائنس کسی ریسرچ میں کامیاب ہو کر حقائق کے دروازے کھولتی ہے تو سامنے سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سے موجود نظر آتی ہے اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے گا اسے شیئر کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں اپنی آرہ سے آگاہ کیجئے گا میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں اور جاتے جاتے ایک چھوٹی سی بات آپ کو یاد دلاتا چلوں زندگی میں کتنی مشکلات کیوں نہ ہو کتنی مسائل کیوں نہ ہو اللہ رب العزت پر توقع کرتے رہیے اور مسکراتے رہیے سنت بھی ہے اور صدقہ جاریے بھی and guess what you look good too this is me Dr.Mujjabjit signing off assalamualaikum you all and peace upon humanity